وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق الله العظيم محترم ناظرین و سامعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کی زندگی کا عشق و محبت سے لبریز واقعی کی ساتھویں قسط آپ کی قدمت میں پیش کی جا رہی ہے خلافہ راشدین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے اور بال کے متعلق تفسیرہ فرمایا اس کے بعد حضرتِ جبرائیل علیہ السلام بھی اس مجلس میں تشریف لائے اور حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آئے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے نزدیک راہِ خدا اللہ کا راستہ اس تشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو قربان کرنا یہ شہست سے زیادہ شیری ہیں اور اس پر موت تک جمع رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے میرے دوستو شہادت ایک قابل فقر مقام ہے جس کی عارض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ملتی ہے اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونے کی درخواست کرتا ہوں بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں شہادت تو ایک انچا مقام ہے جس کی عارض ہر آدمی کو ہونی چاہیے علیہ کلمت اللہ کے لئے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ ان کے دل میں شہادت کا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا جان کا مطالبہ ہوا تو جان حاضر کر دیے مال کا مطالبہ ہوا تو مال حاضر کر دیے آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں جبار بن سلمہ جو اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ آخری سانسیں چل رہی تھی ان کی زبان مبارک سے بڑے یادگار الفاظ نکلے فست ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا جب بار بن سلمہ کو بڑا تعجب ہوا میں نے اس کی زندگی کا چراغ کل کر دیا اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا آخر یہ کیسی کامیابی ہے انہوں نے حضرت صحابہ سے دریافت کیا کہ حید حرام بن ملحان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ آخر یہ کیسی کامیابی ہے حضرت صحابہ نے جب بار بن سلمہ کو سمجھایا کہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جب یہ بات جب بار بن سلمہ سنے تو ان کو بات سمجھ میں آگئی انہوں نے فرمایا جس دین کے خاطر حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا مجھے بھی وہ راستہ دکھا دو ابھی تک تو وہ اپنی تلوار سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیئے لیکن ان کی زبان سے نکلنے والے قریمات نے جب بار بن سلمہ کو اسلام کے سام میں جھکا دیا میرے دوستو شہادت تو ایک قابل فخر مقام ہے جس کی عارضو ہر آدمی کو ہونی چاہیے حضرت صحابہ کے اندر شہادت کا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا حضرت قالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے اے ظالموں اچھی طریقے سے سن لو تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے اے ظالموں سن لو تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پیالے اور بال کے متعلق تفسرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے نزدیک راہ خدا اس تشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اور مال کو قربان کرنا یہ شہد سے زیادہ شیری ہیں اور اس پر موت تک جمع رہنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین